شکر ہے اس بلڈنے کے مالک نے ساری گاریوں کو صاف کرنے کا ٹھیک ہے مجھے دے دیا ہے یہ ساری گاریاں صاف کر کے میں زیادہ سارے پیسے کماؤں گا چلو گاریوں کا صاف کرنا شروع کرتا ہوں چلو گاریوں کو صاف کرنے کا ٹھیک ہے انکل جی بیٹا انکل یہ آپ کا پرس نیچے گر گیا ہے کیا میرا پرس یہ تو میرا ہی پرس ہے شکریہ بیٹا کوئی بات نہیں انکل سنو بچے یہاں کی ساری گاریاں آپ ہی صاف کرتے ہو جی جی اس بلڈنگ کے مالک نے سارے گاریاں صاف کرنے کا ذمہ مجھے دیا ہے اچھے ساری گاریاں میں صاف کروں گا ہم چلو اچھی بات ہے دیکھوں تو سی پیسے اس میں ہیں بھی کہ نہیں اوہ یہ تو خالی ہے یعنی اس نے سارے پیسے میرے نکال لیے اوہ بچے میرا پرس تو آپ نے واپس کر دیا ہے لیکن اس میں تو پیسے نہیں ہے کیا پیسے صاحب مجھے نہیں پتا کہ اس میں پیسے تھے یا نہیں تھے میں نے تو بس پرس اٹھا کے آپ کو دیا ہے میرے اس میں بہت سارے پیسے تھے سیدھی طرح بتا دو کہ میرے پیسے کھا ہے صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں بتا آپ کے پیسے کھا ہے میرے پاس آپ کے پیسے نہیں ہیں تو میں اسے نہیں مانوگے ابھی میں بلڈنگ کے مالک کو فون کرتا ہوں اور تو میں نوکری سے نکلواتا ہوں ہلو یہ یہ لے بات کرو اپنے مالک سے جی مالک تم میں ایک چھوڑ ہو لیکن مالک میری بات تو سنیں میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں یہ لے آپ پپو اب سہیرا آئیے کہاں سے آ جاتے ہیں اچھی بھلی نوکری تھی وہ بھی چلی گئی پاپا مہرو آپ کہاں گئی تھی آپ опять وہ پاپا میں اپنے ٹیچگ گھر نہ اپنے پیس کے پیسے دینے گئی تھی فیس کے پیسے دینے گئی تھی فیس کے پیسہ دینے گئی تھی لیکن آپ پاس فیس کے پیسہ کہاں سے آئے پاپا جب آپ صبح سو رہے تھے میں نے آپ جنگ پرس سے پیسے نکال لیا تھے لیکن میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کیا میرے پرس سے پیسے آپ نے نکالے تھے جی پاپا میں نے نکالے تھے لیکن سوڑی پاپا میں آپ کو بتانا بھول گئی کیا ہوا پاپا آپ اتنا دکھی کیوں ہا رہے ہیں کچھ نہیں بیٹا بس مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی آپ اوپر جاؤ اور میں اپنی گلتی کو صدار کے آتا ہوں گلتی چلے ٹھیک ہے پاپا میں جاتی ہوں دیکھتا ہوں اس بچے کو ڈھونتا ہوں یہیں کہیں ہوگا ہاں پورا سنو بچے صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میرے پاس آپ کے پیسے نہیں ہے نہیں نہیں بیٹا میں آپ سے پیسے مانگنے نہیں آیا میں آپ سے معافی مانگنے آیا معافی کیا مطلب میں سمجھا نہیں بیٹا پیسوں کو لے کر مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا کوئی بات نہیں انکل میں نے آپ کو معاف کیا لیکن مجھے دکھ ہے کہ میری نوکری چلی گی آپ کی وجہ سے ہاں بیٹا یہ تو ہے لیکن آپ فکر نہ کرو میری وجہ سے نوکری گئی ہے میں ابھی آپ کے مالک کو فون کرتا ہوں وہ آپ کو نوکری پہ لازمی رکھ لے گا کیا سچ انکل مجھے میری نوکری واپس مل جائے گی آپ کا بہت شکریہ انکل لیکن بیٹا آج میں نے سیکھ لیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے موسیقی 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 موسیقی